السلام علیکم ویلکم تو سمیراز ٹیسٹی کی جنرل بلوگز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے جھٹ پٹ بننے والا ایک کوئی دیزرٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت جلد بن کر تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں تو اتنی ٹیسٹی لگتی ہے کہ بچر بڑے سب اس کو بہت شوق سے کھائیں گے اور اس کی لک بھی اتنی زبردست ہوتی ہے اور فلیور تو اس کا پوچھے ہی مت کہ کتنا ٹیسٹی ہے اور یہ جھٹ پٹ بننے والا ڈیزرٹ ہے اور اس کو آپ بنا کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی برڈے پارٹی میں یا کسی دعوت و غیرہ میں اگر آپ نے میٹھا سرب کرنا ہوں تو آپ اس طرح سے بنا کر اس کو سرب کر سکتے ہیں یا اس کو ڈش میں بھی بنا کر سرب کر سکتے ہیں اور اس کو کوک کرنے کی بھی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ ویڈاوٹ کچھولے کے بھی یہ بن جاتا ہے تو ایر ایس پی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی اس میں کپکیک کے موڈ لے لیں اور اس میں میں نے پیپر کپ رکھ دیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو کسی کٹوری والا رہا میں یا کسی اtat اور چیز میں بھی رکھ کے بنا سکتے ہیں لیکن چکے میں نے موڈ لے لیا ہے وہ اسے میں میں 100 گرام ملک چاککٹیٹ لیا ہے اس میں ایک testament میں club و aver برڈ کیا اور ایک ہی 66 Kathryn وقت کرنا ہے اور اس کو ہم نے 30 seconds کے لئے میکرو ویر میں گرم کر لینا ہے اور اس طرح ہمارا جو ریسپی کے ایک پار جو ہو تیار ہو جائے گا مائکروویو کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گا مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ فریج میں رکھ دیں گے اور باقی چیزوں کی تیاری کریں گے یہ میں نے 3 ٹیبر سپون بٹر لیا ہے اس کو بھی میں نے میلٹ کر لینا ہے یہ ہم دوسرے حصے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ میری بسکٹ کے ایک پیکٹ ہے اس کو ہم بیلنگ کی مدد سے آہستہ آہستہ کریں گے اس کو ہم نے بلکب بھی پاودر کی شیب میں نہیں لینا بلکہ ہم نے اس کو کرش کرنا ہے تاکہ اس کے جو پیسز ہیں وہ موں میں آئیں تو اس لئے آپ بیلنگ کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا کرش کر لیں اور یہ دیکھیں ہمارا ملک چوکلیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور یہ بٹر بھی مکس ہو چکا ہے یعنی کہ میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں بسکٹ کے پیسز ڈال لیں گے اور یہ تقریباً ایک پیکٹ میں نے بسکٹ کا اس میں ڈال کے اس کو اچھتا مکس کر دیا ہے اس کو بھی ہم سائٹ پر کر دیں گے اب اس کے تھرڈ پارٹ کے تیاری کرتے ہیں چھے ٹیبر سپون میں نے کوکوناٹ کا برادہ لیا ہے اور یہ دیکھیں اس ریسپی میں ہمیں کہیں بھی چولے کی ضرورت نہیں پڑی اور اٹھتی ٹیسٹی اور کلر فل اور اٹھتی زبردست اور ٹیمٹنگ ریسپی تیار ہوتی ہے کہ سب اس کو کھائیں گے اور آپ کی واوا کریں گے اب ہم اس میں دو ٹیبر سپون کنڈینسٹ ملکے ڈال دیں گے چھے ٹیبر سپون کوکوناٹ کا برادہ لیا ہے اور دو ٹیبر سپون کنڈینسٹ ملکے ڈالنے کے بعد اور یہ سویٹنڈ والا ہے یعنی کہ میٹھا والا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا تھرڈ پارٹ بھی ریڈی ہو جائے گے اس کے بعد ہم اسیمبلنگ کی طرف آئیں گے اور بس اس کو ہم جھڑ پڑ سے مکس کر لیں گے اور آپ پنکھا چلائیں جو مرضی کریں ایزیلی آپ بیٹھ کر اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے چولے پر اس کو رکھنا ہے اور کسی چیز کو آپ نے کوک کرنا ہے نہیں آپ کو بلکل بھی چولے کے پاس کڑے ہونے کی ضرورت نہیں آپ کسی ٹیبل پر بیٹھ کر بھی اس کو ایزیلی تیار کر سکتے ہیں اور اس کو ڈش میں بھی آپ سرک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اب ایک ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے چھے اس میں کپ کیکس میں ڈال دیا ہے چونکہ میں نے چھے کپ کیک بنانے تھے تو اس لئے میں نے کوکو نٹ کا جو پاوڈر ہے وہ بھی چھے ٹیبل سپون ہی لیا تھا اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے اوپر بسکٹ کا ڈال دیں گے کوکو نٹ کا جو اور کنڈیسٹ میل کا جو ہم نے نیچے مکسر ڈالا تھا اس کو میں نے اچھی طرح پریس کر دیا ہے یہ بسکٹ کا اور بٹر کا بھی ڈالنے کے بعد اس کو ہم آج فنگر کی مدد سے اچھی طرح پریس کر دیں گے تاکہ یہ اس کی شیئے بن جائے اب سپون کی مدد سے بھی اس کو پریس کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو فنگر کی مدد سے بہت اچھے سے پریس کر رہی ہوں اور اب ہم اس کے اوپر میلٹ کی ہوئی چوکلیٹ ہے وہ ڈال دیں گے یہ چوکلیٹ تھوڑی ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو فریج میں رکھا ہوئے لیکن جیسے یہ باہر آئے گی یہ دوبارہ سے میلٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہ میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر گانش کر دیں گے دو کپ کیک میں نے آمن کے ساتھ کیا ہے باقی ہم یہ جو کیک میں چیزیں یوز ہوتی ہیں یہ کپ کیک میں یا دونرز کے اوپر چیزیں یوز ہوتی ہیں ہم اس کے ساتھ گانش کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتی کلر فل سی ریسپی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے نہ ہمیں اس کی ضرورت پڑی ہے چولے کی اور نہ ہی کسی اور چیز کی نہ اوون کی سوری ہم نے اوون تو تھوڑا سا یوز کیا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی ہے یمی ہے اور اس کی تھرڈ لیئر دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں نیچے کوکوناٹ اوپر بسکیٹ اور اوپر چوکلیٹ اور یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہونے والی ہے آپ کی دعوت کے لیے یا آپ کی کسی بھی بردے پارٹی کے لیے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کی جگہ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں تاکہ ہماری ہنگ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں ہمارے نیو سبسکرائبر ہماری پریویس ویڈیو کو ضرور واج کیا کریں اور ہمیں فیڈبیک دیتا رہا کریں کیونکہ آپ کا یہ کمنٹ ہمارے لیے ایک بہت اچھا انعام ہوتا ہے اور دعا میں ضرور یاد رکھا کریں چلتی ہوں ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ